اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آج کا جو میرا ٹاپک ہے کمبسچن اینیلیسز فرسٹر کی کیمسٹری کا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کمبسچن اینیلیسز کو آج ہم ڈیٹیل سے ورن بے ورن پڑھیں گے اس کا پوسیجر کو دیکھیں گے اس نے ہم کیسے ایک سیمپل کو انیلائز کرتے ہیں سارا پوسیجر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں بتانے چاہیے کہ کمبسچن اینیلیسز ہوتا کیا ہے ورڈ کمبسچن اینیلیسز ہیوز ہوا ہے اینیلیسز کا مطلب ہے کس چیز کو پرکھنا جج کرنا چیک کرنا ٹیسٹ کرنا انیلائز کرنا اور کمبسچن کا مطلب ایک پروسس ہے جلنے کا عمل ہم نے اپنے سیمپل کو جو ہمارے پاس سیمپل ہے جس کو انیلائز کرنا ہے اس کو ہم جلا کے انیلائز کرنا ہے اس کی کمبسچن کر کے کہ پھر ہم اس کا انیلیسز کریں گی ہم نے اپنے جو ہمارا سیمپل ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جلانا ہے اس کو ہم جلائیں گے اس کو جلا کے ہم پھر اس کا انیلیسز کریں گے تو سب سے پہلے اس کی دیفنیشن کرتے ہیں بک میں تو دیفنیشن نہیں دی گی لیکن میں اس کو خود بنایا ہے بہت احسان ہے اس کو دیکھیں آپ فرسٹ اف آل اس کی دیفنیشن کرتے ہیں دیفنیشن کم کونٹی ہے موچین صانی موچین اس نے کی ہے اس کی蛋 رہی ہے تیخنیشن کرنیگ آپ اس مجبراینٹل ہم نے اسپریمنٹ کیا اسپریمنٹی ٹوی اسپریمنٹل تیکنیق تیکنیق گو intensity is used to determine which is used to determine the percentage composition percentage composition کو ڈیٹرمنٹ کے لیے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے which is used to determine percentage composition of elements of elements in a compound is called کمپاونڈ میں ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کمپوزیشن کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ہم سیمپل کا انیلیسز کرتے ہیں اچھے انیلیسز کے لیے یہ سپیسیف ہے کہ یہ انیلیسز یوں ہے کمپاونڈ یہ سپیسیفک ہے صرف اور صرف ارگینک کمپاونڈ کے لیے ایسی کمپاونڈ جن میں یہ تین ایلیمنٹس ہوں کون کون سے تین کاربن ہیڈویجن اور آکسیجن ایسی کمپاونڈ جن کے اندر یہ تین ایلیمنٹس ہوں صرف یہ ان کی ان کا انیلیسز کروا سکتا ہے یا آپ یہ کہلو کہ ایسے کمپاونڈ جن کی کمپاونڈ ہو سکے ہیں جن کو جلائے جا سکے جو کمپاونڈ کے قابل ہوں جیسے کہ ہمارے پاس اینیسیل ہے نمک ہے ٹیبل سارٹ ہے اس کا انیلیسز اس ایسپیریمنٹ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا لیکن جیسے کہ ہمارے پاس پیٹرول ہے ڈیزل ہے اورگینک کمپاونڈ ہیں ولیٹائل کمپاونڈ ہیں ان کی کمپاونڈ پاسیبل ہے ان کو اس انیلیسز کے ذریعے ہم انیلیسز کر سکتے ہیں اس انیلیسز کے ذریعے صرف اور صرف ہم کیا کرتے ہیں اورگینک کمپاونڈ کو انیلیسز کرتے ہیں یہ اورگینک کمپاونڈ کے لیے سپیسیفک ہے یا کمپسیبل کمپاونڈ کے لیے یہ ارگینک کمپاونڈ اچھا اس کے پرسیجر کی طرف آتے ہیں پرسیجر میں کیا ہوتا ہے سٹیپ بی سٹیپ اس میں دیکھتے ہیں پرسیجر پرسیجر میں فرسٹ افال یہ چیمبر لگے ہوتے ہیں کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس طرح سے جب میں ڈراؤ کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں پرسیجر میں کس طرح ہوگا ادھر سے ایک انلٹ ہوتا ہے اس طرح سے ایک چیمبر ہے فرسٹ چیمبر میں اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ چیمبر کو فرنس یہ فرنس ہے یہ فرنس بنی بھی ہے اس فرنس میں کیا ہوتا ہے اگر اندر ایک پری یا پلیٹ پڑی ہوتی ہے سیوہ پر پری یا پلیٹ اب نیچے ہارٹ پلیٹ ہوتی ہے جو تھوڑی سے جس کو ہم ٹیمپریچر دیں ایدھر سے ٹیمپریچر دیں آگ جلائیں ہیٹ دیں تو گرم ہو جاتے ہیں لال ہو جاتے ہیں اس طرح ادھر ہم سپری کے اوپر سیمپل کو رکھیں گے ہمارا جو آرگینک سیمپل ہے اس کو سٹری کے اوپر بکھیر دیں گے ایسے سپریڈ کر دیں گے اوپر رکھ دیں گے ہیٹ دیں گے اس کی کمبسٹن سٹارڈ ہو جائے گی لیکن کمبسٹن کے لیے ایک ضروری کرنیشن ہے کمبسٹن تب ہوتی ہے جب اکسیجن کی پریزنس ہو اب ادھر سے ہم اکسیجن سپلائی کرتے ہیں باہر سے انلٹ کے تروں اکسیجن آتی ہے اکسیجن گیس اکسیجن آئے گی یہاں سے اب اکسیجن جب اندر آئے گی ان کمپاؤنڈ کے ساتھ ریاکشن ہوگا کمبسٹن ریاکشن ہوگا ریاکشن کس طرح ہوتا ہے ریاکشن ترہا اس طرح ہوگا سیمپل سا ریاکشن ہے آرگینک کمپاؤنڈز کمپاؤنڈز پلس ساتھ اکسیجن نے ریاکٹ کیا تو کیا بنے گا کمبسٹن جب ہوتی ہے تو آپ کو بساؤنا چاہیے کہ کمبسٹن کے ریزلٹ میں جو پروڈکٹس بنتے ہیں دو مین پروڈکٹس ہوتے ہیں کاربون ایک سائیڈ اور ورٹر تو کیا بنے گا ادھر ایک تو کاربون ایک سائیڈ بن جائے گی پلس ساتھ ایش ٹو بان جائے گا ہو کیا ہو گیا اب یہ دو کمپاؤنڈز بنیں گے دو ہمارے پروڈکٹس ہیں کمبسٹن کے ریاکشن میں اب ادھر اس کی پہلے چمبر میں کیا ہوئی کمبسٹن ہوئی سیمپل کی تو گیسز بنیں گی ادھر اکسیجن آئی اکسیجن نے آکے ریاکٹ کیا ڈیفیونٹ گیسز بنیں سی او ٹو اور ایش ٹو اب نیکسٹ آگے اور چمبر ہوتے ہیں ایک اور چمبر آگے لگا ہوا اس طرح اس طرح فردر آگے اور چمبر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح چمبر لگے ہوئے ہیں اس سیکنڈ چمبر ہو گیا اب سیکنڈ چمبر میں کیا ہوتا ہے ہم نیچے سے مگنیشیم پرکلوریٹ اپلائی کرتے ہیں اس چمبر میں ہم کیا کرتے ہیں ایم جی سیل او فور ٹوائس مگنیشیم پرکلوریٹ اب یہ جو مگنیشیم پرکلوریٹ ہوتا ہے یہ اس چمبر میں جو وارٹر مالکیول بن رہے ہوتے ہیں ان کو ایبزارڈ کر لیتا ہے اب کمبسشن ہوئی کمبسشن ڈیاکشن کے اندیجے میں کیا بنا وارٹر مالکیول بھی بنے اور سی او ٹو بھی بنی اوکے اور اکسیجن بھی پیچھے سے آ رہی ہیں اب ایس ٹو جو ہے ایس ٹو اس چمبر کے اندر کیا ہو جاتا ہے ایس ٹو تو اس میں ایبزارڈ ہو جاتا ہے اور سی او ٹو بچ جاتا ہے اب سی او ٹو فردر آگے جائے گا نیکس ایک چمبر ہوتا ہے ایک آگے ایک اور چمبر ہوتا ہے اب اس چمبر میں کیا جائے گا جو بچیوی گیسز ہیں کونسا پرڈکٹ بچا ہو ہے ہمارے پاس سی او ٹو بچیوی ہے وہ سی او ٹو جو ہے سی او ٹو گیس نیکس اس چمبر میں آ جائے گی اب سی او ٹو گیس اس چمبر میں آ گئی سی او ٹو اس چمبر میں ہم کیا کرتے ہیں سلوشن رکھ دیتے ہیں کی او ایس کا پچجم ہیڈروکسائڈ کا سلوشن ففٹی پرسینٹ یاد رکھتے ہیں آپ نے سی افٹی پرسینٹ سلوشن رکھنا ہے اب اس ففٹی پرسینٹ Angels stripe کیا مطلب ہے ولیہ پرسینٹ سلوشن کامpuond سلوشن کے مطلب ہے ہلسا پر ہوتا ہے اپنے باٹر کے اندر پچجم ہے پلٹس کی فار mi ہوتی ہے اور اس کا ہم نے 50% سلوشن بنانے وارٹر کے اندر مطلب 50 گرام یہ لیں گے اور 50 ایمل وارٹر لیں گے بیک کرنے اندر لے کے اس کو مکس کر دیں گے اور سلوشن بنا لیں گے اس سلوشن کو ہم نے 50% کیو ایچ کا سلوشن کو ہم نے اس چیمبر میں یوز کرنا ہے اور یہ ایزا سی او ٹو ایبزار ایبزار پر یوز ہوتا ہے اور سی او ٹو کو یہ کیا کر لیتا ہے اس سی او ٹو گیس کو ایدر ایبزارب کر لیتا ہے اب نیکس جو گیسز بچتے ہیں جیسے کہ سی او ٹو ہمارے پاس بچتی ہے یہ نیکسٹ اگر آگیا جاتی ہیں فردر جو بچی ہوئی ہیں اب آگے اکسیجن بچی ہوئی ہے اس میں آہ واتو ہوئی تھی واتو ابزار بہتا تھا سی او ٹو اور اب اکسیجن بچی ہوئی اکسیجن فردر آگے موف کر جائے گی اب کچھ اور گیسز بھی ہوتی ہیں اس میں یہ دو بنتی ہیں کیوں اب اس پرسیجن میں مین بات کونسی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سی ایک چو تین ایٹمز ہیں کاربن سے ہمارے پاس جو ہمارے سیمپل کے اندر کاربن تھا کاربن سے ہمارے پاس سی او ٹو بن گئی کاربن سے بنی سی او ٹو سی او ٹو بنی اور سی او ٹو ایڈر کیو ایچ ایبزاربر میں ایبزارب ہو گئی اس سلیشن کے اندر اور ہیڈروجن سے اس سے ہمارے ارگینک کمپوننس کے ہیڈروجن سے کیا بنا ایش ٹو وارٹر اور وارٹر ایڈر ایم میگنیشن پرکولوریٹ ایبزاربر کے اندر ایبزارب ہو گئی اب یہ دو چیزیں بن گئی ان کے تو ہم میئرمنٹ کر لیں گے لیکن جو اکسیجن ہے یہ بچی بھی ہے اس کی میئرمنٹ کرنی ہے اور سیدر کے فرسٹ اپنے کیا کریں گی فرسٹ اپنے کیا کریں گی ہم کیا کریں گی سپلائی huge amount of of oxygen oxygen کی بڑی اماؤنٹ اپلائی کرتے ہیں to ignite to ignite سیمپل آرگینک سیمپل لکھ دو سیمپل کو جلانے کے لیے ہم آکسیجن کی ہیوز ایمانٹ اپلائی کرتے ہیں اب یہ جب اپلائی کریں گے ہمارے پاس چا بنتا ہے ہمارے پاس ہیڈروجن سے ایش ٹو بن جاتی ہے اور ہمارے پاس کاربن سے سی او ٹو بن جاتی ہے دو ہمارے پاس پروڈکٹ بنتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جو ایش ٹو بنتا ہے یہ در ابزار فرس چیمبر میں اور یہ سیکنڈ چیمبر میں ہمارے پاس یہ فردر سی او ٹو ابزارب ہو جاتی ہے اب نیسٹ اپ میں آجاؤ وہ کہتا ہے کہ ایم جی سی او فور ایم جی سی او فور جو مگنیشن پر کلوریٹ ہے سی او فور ٹوائس یہ پانی کو ایبزارب کر لیتا ہے اور جو 50% کی ہو ایچ ہے پٹاشیم ہیڈروکسائٹ کا سلوشن ہے یہ اس ایبزارب راف سی او ٹو یہ سی او ٹو کو ایبزارب کر لیتا ہے اب یہ جو دو باتیں ہیں بہت امپورٹنڈ آپ کے بورڈ کے ایم سیکیوز ہیں جہاں سے ایم سکوز بھی آتے ہیں بہت پہلے آ بھی چکے ہیں کہ 50% کیو ایچ ایبزارب ویچ کمپاؤنڈ سی او ٹو کس کو ایبزارب کرتا ہے سی او ٹو کو اور ایم جی سی ایل فول وارٹر کو ایبزارب کرتا ہے بہت ایم پارٹن کمپاؤنڈ ہیں اب نیچس میں کیا ہوتا ہے نیچس میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کمپوزیشن کو فائنڈ کرنا ہے اب کونسی ایلیمنٹس جو کمپاؤنڈ کے اندر ہیں ان کے لئے سپیشل فارمولہ ہے اب ہم نے اگر کاربن کی پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہے کاربن ایلیمنٹ کی تو کیسے کریں گے پرسنٹیج کمپوزیشن آف کاربن کاربن کے اگر کریں پرسنٹیج کمپوزیشن آف کاربن یہ کیسے کریں گے پرسنٹیج کمپوزیشن آف کاربن ہم اٹامک میس آف یا میس لکھ دو میس آف سیوٹو لیں گے اور دیوائیڈ بائی میس آف آرگینک کمپاؤنٹ آسی ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی بائی ڈوائیڈ بائی فورٹی فور ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اب اس میں ٹوائیڈ بائی فورٹی فور کیا چیز ہے ٹوائیڈ ہے جی یہ جو ہمارے پاس سی اے چھو تھا اس میں جو کاربن ہے کاربن کا اٹامک میس ٹوائیڈ ہوتا ہے اور اگر سی او ٹو کا کمپلیٹ سی او ٹو کا اگر اٹامک میس دیکھا جائے سی او ٹو کا تو کاربن کا ٹوائیڈ ٹو اینٹو اکسیجن کا سکسٹین تو ٹوائیڈ ٹو پلس تھرٹی ٹو یہ کتنا بنتا ہے فورٹی فور فورٹی فور ہے جی سی او ٹو کا اٹامک میس مطلب کاربن اور سی او ٹو کا اٹامک میس کاربن ایک سائٹ ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈرڈ کے ساتھ اس طرح ہمارے پاس ایک کاربن کے ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کمپوزیشن کمپوزیشن آ جائے گی کس کے اندر ہمارے سیمپل جو ارگانیک سیمپل ہے اس کے اندر اب نیسٹ ہمارے پاس اوکسیجن ہے پرسنٹیج کمپوزیشن آف ہیڈویجن کیسے ہوگی میس آف ہیڈو اور ملٹیپلائی ملٹیپلائی بی 2.016 ملٹیپلائی ملٹیپلائی بی ہیڈو ہیڈو پوائنٹ ملٹیپلائی ملٹیپلائی آف ایسٹ ہیو کے اندر ہمارے پاس ایسٹ ہیو مالیکیول ہے وارٹر کا مالیکیول اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر ہیڈویجن دیکھیں ہیڈویجن کے جو اٹامیک میس ہے 1.008 ایم جو ہوتا ہے اب وارٹر مالیکیول کے اندر 2 ہیڈویجن 2 ملٹیپلائی پہ 1.008 کریں تو مارے پاس کتنا آتا ہے اس کا آنسر 2.016 ایم آر وارٹر کا ہمارے پاس کتنا آتا ہے اگر وارٹر کا نکالیں 2.016 دو ہیڈویجن کا آکسیجن کا 16 یہ اپروکسیمیٹلی اپروکسیمیٹلی 18 نکالتا ہے اب 2.016 آور 18 رکھ دیں گے ہیڈویجن آور وارٹر کا ایم ملٹیپلائی ہندر اس طرح ہمارے پاس پرسنٹیج کمپوزیشن آف ہیڈویجن آجائے گی اب وارٹر کے مالیکیول اور مالیکیول میں سے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ان دو ایلمیٹس کی پرسنٹیج کمپوزیشن تو فائنڈ کر لی لیکن آکسیجن کی کیسے کریں گے آکسیجن کی پرسنٹیج کمپوزیشن کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم دیفرینشیل میتھڈ اپلائی کرتے ہیں کونس میتھڈ دیفرینشیل میتھڈ دیفرینشیل میتھڈ کیا چیز ہے کیا بلا یہ چیز دیفرینشیل میتھڈ بہتی ایمپورٹن سٹیپ اس ٹپک کا تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو اگزمپل دوں ہمارے پاس تین میں کہتا ہوں کمپاؤنڈ ہیں تین ایلیمنٹس ہیں ایک کی پرسنٹیج فیفٹی ہے تین اگر میں کہوں ایلیمنٹس ہیں میرے پاس اے کی پرسنٹیج ہے 50% بی کی پرسنٹیج ہے 40% اور سی کی فائنڈ کریں اگر سی کی فائنڈ کرنی ہو تو آپ سیمپل کہو 50 40 اس کی کیا ہوگی 10% ہوگا اور یہ نکلا کیسے ہے یہ 10% کیسے آیا ہم کس کرتے ہیں سی کی اگر ہم پرسنٹیج فائنڈ کرنی ہو ہم کیا کریں گے 100 منس into پرسنٹیج آف A پلس پرسنٹیج آف B 50 پلس 40 کریں گے اس طرح ہمارے پاس 100 منس 90 کتنا آجائے گا 10% اب اسی طرح ہم آکسیجن کی پرسنٹیج فائنڈ کریں گے دیفرینشل میتھڈ بائی دیفرینشل میتھڈ یہ کیسے ہوگا ہم پرسنٹیج آف اکسیجن فائنڈ کرنے لگے آپ نے گھور کرنا ہزر پرسنٹیج کمپوزیشن آف آکسیجن ٹھیک ہے جی آکسیجن یہ کیسے ہوگی یہ ہم ہمارے پاس پرسنٹیج کتنا ہوتی 100 منس into پرسنٹیج کمپوزیشن آف پرسنٹیج کمپوزیشن آف واتر پلس پرسنٹیج آہ اس میں پرسنٹیج کمپوزیشن آف کاربن کرلو پہلی کاربن ہے پلس پرسنٹیج کمپوزیشن آف ہیڈروڈجن ہنڈڈ میں سے ان دونوں کو پلس کر کے ہنڈڈ میں سے منس کریں گے اس طرح ہمارے پاس اکسیجن کی پرسنٹیج آ جائی اب اس طرح ہر ایک ارگیانی کمپوزیشن جو کمینلی کاربن ہیڈروڈجن کا بنا ہوتا ہے اور اس میں اکسیجن بھی ہو سکتی ہے ان کے ایلیمنٹل انیلیسز کے لیے ان کے ایلیمنٹس کی انیلیسز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم کمزشن انیلیسز یہ والا تریقہ کرتے ہیں یہ والی ٹیکنیک ایکسیجن ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں اب اس طرح ایلیمنٹس کی پرسنٹیج کمپوزیشن کاربن کر کے ہماری اس کی اپلیکیشن ہے کمزشن انیلیسز کی سب سے جو مین اپلیکیشن ہے بہت اپلیکیشن جو ہے کمزشن انیلیسز کہاں پہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے ہم جو ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کرتے ہیں ایمپیریکل فارمولا فارمولا can be determined by combustion analysis اس combustion انیلیسز سے ہم کیا کرتے ہیں یہ ایمپیریکل فارمولا فائنڈ کر سکتے ہیں اس کی یہ بہت ایمپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اور آج یہ اپک اتنا انیف ہے تو نیسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آفیس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں